اس لیے تو میں اُن کرداروں کا نام لیتا ہوں جنرل باجوا صاحب آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہے کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف بردی کی ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی میرے جنرلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو زبا کیا ہے چمہوریت کو زبا کیا ہے لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن نوازے کرنے چاہیے جو شناختی قابل ان کے پاس ہیں پاکستانی ہونے کے لیے وہی میرے پاس ہے یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ماورائے کائنات کوئی مخلوق ہیں یہ تصورت نہیں کہہ جا سکتا ہے جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے انہی کا چلایا ہوا ہے میں مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شک خون مارتے ہیں جو مارشلون لگاتے ہیں یہ کون ہیں یہ پاکستان کے کھیکے دار ہیں یہ ہر معاملے میں کوتھ پڑھتے ہیں یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے ہیں یہ کیوں حکومتی داروں کے اندر آگے ددم رکھتے ہیں کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان چھوٹا تو پان پاکستان کا حکمران تھا قوجیت دولہ برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لولوحان کر دیا پاکستان کو خراب کریں یہ فوج کے جرنیل نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو ہمارے سارے سماد دشمن اناثر ان اجنسوں کی پیر روڑ کریں ہمارے ملک کے تمام بدماش سماد دشمن اناثر جناب اسپیکر ہماری اجنسوں کی پیر روڑ کریں اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے چیف اوارمی سناف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے بسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا